بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قفار سول سے روانگی کفار نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخ کے لیے سو سو اونٹ انام مخرط کیا تھا تین دن کے آج جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے نام مرید ہو کر بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازاد کردہ غلام آمی بن فہیدہ دو اونٹھیاں لے کر پہاڑ کے نیچے پہنچ گئے ایک ناقے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے دوسرے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمی بن فہیدہ کو اپنے پیچھے بٹھا دیا اور عبداللہ بن عربقات جو اگرچہ مشرک تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اعتماد کر کے رہ دے کے لیے وجرت پر مقرر کیا اپنے اوٹ پر آگے آگے سوار تھا چاروں صاحبوں نے ایسی راہ سے مدینہ کا روح کیا جس طرف بہت کم آدمی چلتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑی عورت آتکہ بن خالد کے خیمبر پر پہنچے جس کے پاس ایک دبلی بکری تھی اور لاغری کے سبب اس کے تھنوں میں دودھ نہ رہا تھا بھوک کا وقت تھا اور مسافت کی وجہ سے پیاز بھی محسوس ہو رہی تھی اس لیے آتکہ سے بکری کا دودھ دھونے کی اجازت لے کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا ان موجزہ نمہ کمال بھرے ہاتھوں کا سوکے ہوئے تھنوں پر پڑھنا تھا کہ دودھ اس طرح نکلنا شروع ہوا جس طرح فوارے سے پانی یہاں تک کہ بڑھیا کے گھر کے تمام خالی برطن پور ہو گئے اور سب نے سیر ہو کر دودھ پی لیا شام کو بڑھیا کا شور ابھی موبید یعنی اقتم بن اون گھر آیا تو اس قدر دودھ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے آتکہ نے کہا کہ یہ ایک مہمان عزیز کی برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کریمانہ اخلاق اور شریفانہ آدات کا ذکر کیا ابو موبید نے فوراں کہا کہ یہ تو وہی کرم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوتے ہیں چند روز کے بعد دونوں میاں بیوی نے مدینہ کی جانے پھجرت کی اور سعادتی معنی سے بہرہ اندوز ہوئے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور راستہ چھوڑ دیا تھا لیکن پھر بھی یہ مختصر سا قافلہ خوف سے محفوظ نہ تھا ایک پہنمان سراخہ بن مالک ملجی اپنے خیال میں بدمست اور کامیابی کی فضول دھن میں مست غرق گھوڑے کو ایڑ لگائے آندھی کی طرح بڑا دار چلا آتا تھا کہ دفتن گھوڑے نیٹ ہو کر کھائی اور اس کے پاؤں زمین پر دھز گئے سراخہ نے اپنی حالت خطرے میں دیکھی تو خوش اڑ گئے سمجھا کہ یہ فال نیک نہیں ہے سوار ہو کر پیچھے کو چلا لیکن انام کے لالچ میں پھر تاخوب کے لیے مڑا جب قریب پہنچا تو پھر وہی حالت ہوئی اور گھوڑے کے پاؤں چھاتی تک زمین میں دھز گئے اب تو سراخہ گھبرا اٹھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس بلائے آسمانی سے نہ بچ سکے گا اس لئے نہائی تاجری کے ساتھ معافی چانے لگا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت سے گھوڑا وہاں سے نکلا سراخہ نہائی تاخیدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا زادی راہ ہاتھ میں لے کر تجا کی اس میں سے کچھ کھانے کو اپنے لئے لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبول نہیں فرمایا البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے اور کسی دشمن کو یہ اطلاع نہ ہو کہ ہم کہاں اور کس راستے سے جا رہے ہیں سراخہ جب ہڈی کے ایک ٹکڑے پر امیر بن فہیرہ کی لکھیویں معافی کے سنت لے کر واپس ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سراخہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرہ کے گنگن پہنائے جائیں گے سراخہ نے ارس کیا مجھے فرمایا ہاں تجھے ارس کیا اس کی تحریر لکھ دیجئے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھا کر دی سراخہ جنگ آہد کے بعد مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسرہ کا تاج اور مرسہ زبرات بھی آئے امیر مول مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراخہ کو بلایا اور اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیئے اس طرح یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی اہل مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری میں چشم برا تھے روزائیں شہر سے باہر نکل آتے اور ناکام واپس لوٹ جاتے تھے ایک دن حسب معمول انتظار کر کے واپس ہوئے تھے کہ یہودی نے اطلاع دی کہ اہل یسرب چلو چلو جن کا تمہیں کئی دن سے انتظار تھا وہ آ رہے ہیں یہ سننا تھا کہ سارا شہر تکبیروں سے گونج اٹھا جزاک اللہ